سامین اسلام علیکم آپ کو حوش عامدید کہتے ہیں ہمارے چینل پاکستان افیرز میں ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گے بیل نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ ہماری لیٹیسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین اگرامی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع سوہن حالیہ ایران امریکہ کشیدگی ہوگا جس کا ایک نیا پہلو ہم آپ کی حدمت میں پیش کریں گے تاکہ دنیا کے حالات و واقعات کو سمجھ سکیں اور ایک نتیجے پر پہنچ سکیں معزیز ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنو کافی عرصہ سے جاری ہے اور اب اس نے ایک نیا روح پہ احتیار کر لیا ہے جیسے ہی امریکہ کا ایک جسوس ٹرون آر کیو فور گلوبل ہاک ایران نے گرایا تو پوری دنیا کے وانوں میں ایک تجسس کی لہر دور اٹھی کہ ایران جیسا کمزور ملک کیسے امریکہ کو جواب دے سکتا ہے معزیز سامین امریکہ نے حد کو سچا ثابت کرنے کے لیے فوراں ہی یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ ان کا ڈرون ایرانی حدود میں نہیں بلکہ بین القوامی حدود میں پرواز کر رہا تھا معزیز سامین جیسے ہی ایران کو واقع کا علم ہوا تو انہوں نے فوراں ڈرون کی لوکیشن کی تصاویر جاری کر دیں جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ امریکہ نے ہی ہلا فرضی کی ہے ناظرین امریکی حبار نیو یک ٹائنز نے یہ دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے اپنی مسلح فواج کو حملہ کرنے کی اجازت دے دی تھی مگر پھر رک جانے کا حکم دے دیا گیا کیونکہ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے اس لیے اس حوالے سے حدشات موجود ہیں کسی بھی مت مسلح تنازے کے پاکستان پر بلا واسطہ اثرات پڑھ سکتے ہیں ممکنہ حملے کے نتیجے میں ایران کی جانب سے افغانستان میں موجود امریکی فوج کے اڈو کو انشانہ بنانے کا امکان گلپ نہ ہوگا ناظرین یہ بات دلچسپی سے حالی نہ ہوگی کہ آیا افغان طالبان ایران کا ساتھ دیں گے یا نہیں اگر افغان طالبان اس صورت میں ایران کا ساتھ دیا تو امریکہ کے ساتھ جاری امن مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو سکتے ہیں جس سے پاکستان کے لئے مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں ناظرین جیسا کہ یہ بات یقینی ہے کہ اگر جنگ ہو تو آس پاس والے ممالک ضرور متاثر ہوتے ہیں ناظرین آپ کی توجہ اس طرف مرکوز کرانا چاہیں گے کہ افغانستان میں فیل وقت تناظر جاری ہے اور امن و امان قائم نہیں ہوا ایسے حالات میں امریکہ اور ایران کا تصادم افغانستان کے مسئلے کو اپنے حال سے دور لے جائے گا جو کہ پاکستان کے لئے باعث تشویش ہے ناظرین پاکستانی ایفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں اس لئے پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا اور اپنی پالیسیوں کو درست رکھنا ہوگا ناظرین پاکستان کو اس داہلی چیلنجز بھی درپیش ہونے کا حدشہ ہے پاکستان میں اپنا غزیروں کی ایک نئی لہر قیامت کے حدشے کے ساتھ ساتھ ماہرین کو یہ بھی تشویش ہے کہ ایسا کوئی بھی اتنا دیا پاکستان کی داخلی سلامتی کے لئے نقصان دا ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ ایک غیر جانب دار موقف اپنائے اور پہلے ہی اپنی پالیسی کو وضع کرتے ہیں ناظرین ایک حدشہ یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں تیل کی سپلائی رک جائے گی جس سے تیل کی قیمتوں میں بلندی دیکھی جائے گی اور وہ ہماری معیشت پر بھی اثر کرے گی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دو رکن ممالک پر لازم ہے کہ وہ اپنے تنازع کے صورت میں طاقت کے استعمال سے گریز کریں کسی بھی مسلح تنازع کی منظوری سلامتی کونسل کی قرارتات کے ذریعے ہوگی ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا احترام کریں گے اور توقع کریں گے کہ ستے میں اب کوئی جنگ نہ ہو ناظرین اب آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی